پیارے دوستو اگر آپ میچ دیکھ رہے ہیں یا اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اچانک آپ کے ریموٹ کی بیٹری ختم ہو جائے تو بڑی ٹینشن بنتی ہے تو اس ٹینشن سے جان چھڑوانے کے لیے ہم اس بیٹری کو الویدہ کہیں گے کیونکہ ایک تو یہ مہنگی ہو چکی ہے اور ان کی بلٹ کوالٹی بھی بہت لو ہو چکی ہے اس کا سارا پروسیجر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح اس کو لائف ٹیم چلنے والا ریموٹ بنانا ہے تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیے گا اگر ویڈیو اچھے لگے تو دوسرا تک بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا چھوٹا سپرنگ جو ہے یہ ہے جی پلس والا پوائنٹ آپ کا اور جو بڑا سپرنگ ہے یہ ہے مائنس والا پوائنٹ اس کے بعد آپ نے یہ جو سیل والی اس کا کور ہے اس کو اپنے ریموو کرنا ہے تاکہ ہم جو اپنے کمپوننٹس بگرہے ہیں ان کو ہنگ کر سکیں تو اس کو کر لی ہے جی ہم نے ریموو اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی ہم نے فٹنگ کی طرح کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ چالیس چپن موڈیول ہے یہ آپ نے اس کے اوپر رکھ کے ہنگ کرنی ہے اور اس کے اوپر سولڈر آئرنگ کی مدد سے آپ نے نشان لگا لینا ہے تاکہ ہم یہاں پہ ہول کر سکیں اس کا جو چارجنگ والا ہول ہے وہ بنا سکیں تو میرے پاس ایک خراب جیک پڑا ہوا تھا اس کو میں نے گرم کر کے یہاں پہ اس کا ہول نکال لی ہے تو بڑا بہترین ہول نکلا ہے اور بڑی صفائی کے ساتھ نکلا ہے اور اس کو میں مزید صاف کر لیتا ہوں تاکہ چارجنگ پورٹ لگاتے وقت کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے اس کو ہم ڈبل ٹیپ کی مدد سے لگاتے ہیں جی میڈیول ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہماری جو بیٹری ہے اس کو جو وولٹج وغیرہ ہیں وہ پورے ملیں تاکہ زیادہ وولٹ کی مدد سے بیٹری ہماری خراب نہ ہو جائے اگر آپ ڈریکٹ بیٹری لگائیں گے تو بیٹری اوور وولٹج کی وجہ سے خراب بھی ہو سکتی ہے اس کو ڈبل ٹیپ لگا کے کرتے ہیں جی ہم اس کے اندر ہینگ آپ نے اس کو ہینگ کرتے وقت ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جب آپ نے اس موڈیول کو اس کے اندر فٹ کرنا ہے تو آپ کی جو چپ ہے اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ریموٹ کے بٹن کے آمنے سامنے ہونے چاہیے اگر وہ اوپر نیچے ہو گئے تو آپ کا ریموٹ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اس چیز کا اپنے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے یہ ہے اس کا پلس والا پوائنٹ اور یہ ہے اس کا مائنس والا پوائنٹ اس میں جو چھوٹا سپرنگ ہوتا ہے وہ ہے جی پلس والا پوائنٹ ہوتا ہے اور بڑا سپرنگ جو ہوتا ہے وہ مائنس والا پوائنٹ ہوتا ہے تو یہ ون وٹ ون اوم کی ایم ریزسٹنس اس میں استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جو وولٹج ہیں وہ پورے ملیں اوور وولٹج کی وجہ سے آپ کی چپ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے ریموٹ والی یہ ہے جس کی آوٹ پوٹ پہ لگانا ہے آپ نے موڈیول کی آوٹ پوٹ پہ یہ ہے اس کا پلس والا پوائنٹ اور اس کو پلس کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے اب اس کو کرتے ہم ریموٹ کے اندر ہینگ یہ پیپر میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں تاکہ اس کی جو نیچے پرنٹنگ ہے چپ کے اوپر وہ خراب نہ ہو جائے یہ 3.7 وولٹ 200 ملی ایمپیئر کی میرے پاس بیٹری ہے جو اس میں میں لگا رہا ہوں یہ مائنس والا پوائنٹ مائنس پہ اور پلس والا پوائنٹ جو ہے وہ پلس کے اوپر آپ نے لگانا ہے بیٹری آپ چھوٹی بڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس لئے چھوٹی بیٹری استعمال کیا تاکہ اس کے اندر اڈجیسٹ ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ چارجنگ والا ریموٹ ہے یہ بغیر چارجنگ والا ہے اگر آپ کی بیٹری کبھی ویک بھی ہو جاتی ہے تو اس کو 10 سے 15 منٹ چارج کرنے پر یہ بیٹری جو ہے فل ہو جاتی ہے اور یہ دوبارہ استعمال ہونے کے قابل ہو جاتی ہے اور تقریباً یہ 5-6 مینے تو کہیں بھی نہیں جاتی ایک دفعہ چارج ہو جائے تو 5-6 مینے اس کو چارج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ دی اس کی جو ہم فیٹنگ کرتے ہیں جو مکمل اور آپ کو اس کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کی پرفارمس جو ہے وہ کس طرح کیا ہے ایک دفعہ اس کو پہلے چارجنگ پورٹ کی مدد سے آپ کو چیک کروا دیتے ہیں کہ یہ چارجنگ ہوتے ہوئے کس طرح نظر آئے گی یہ دیکھیں جی اس وقت ریڈ لائٹ جو ہے وہ چارجنگ کا نشان ہے جو بلیو لائٹ ہے یہ بیٹری فل ہونے کا انڈیگیٹر ہے اس کے بیک کبر پہ آپ نے تھوڑی سی الفی ضرور لگانی ہے تاکہ بچے اس کو ڈسٹرگب نہ کریں اس کو خراب نہ کریں تو بالکل جینئین ریموٹ ہمارا بن چکا ہے یہ بلکل پتہ ہی نہیں چلتا اس کے ساتھ کوئی چھکڑ خانی ہوئی بھی ہے یا نہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس سے ویڈیو بنانے والے کی حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور چینل کو تو آپ نے سبسکرائب کر ہی رکھا ہوگا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ